ڈیرڈ سال سے جاری سیاسی تاتل قدم ہوتے ہی اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے یاکم جولائی تک مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے کو اسرائیل میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا ہے اسرائیل کی پارلیمان الکنسیت میں وزیراعظم بن جامن نیتن یاہو اور ان کے سیاسی حریف بینی گینز کے زیر قیادت قومی تحاد کی حکومت نے حلف اٹھا لیا ہے پارلیمان کے ارکان نے قصت رائے سے تین سال کے لیے مخلوط حکومت کی منظوری دی اس طرح سے ہونی ریاست میں گزشتہ قریباً ڈیرڈ سال سے جاری سیاسی تاتل کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے دوسری جانب اسرائیلی وزیراعظم نے یہودیوں کی آبادکاری کے مطالق نیا پلین بھی دے دیا نیتن جاہو نے کہا کہ اسرائیل میں حلف اٹھانے والی نئی حکومت کو فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی خود مختاری کا اطلاق کرنا چاہیے جبکہ ان کے سیاسی حریف بینی گینز نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ آبادکاری کے متنازے منصوبے کے تحر جکم جولائی تک مقبوضہ مغربی کنارے کی حصے کو اسرائیل میں شامل کر لیں گے اہم فلسطینی سیاستدانوں نے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دے کر مسترد کر دیا ہے ادھر اسرائیلی فوج نے لبنانی صلحت پر شامی چرواہی کو گولی مار دی لبنانی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ غلطی سے صلحت عبور کرنے والا شامی شہری محمد نور الدین عبدالعظیم ہے اور وہ بھیڑ بکرییں چڑھاتے ہوئے غلطی سے صلحت عبور کر گیا تھا جسے زہونی فوجیوں نے گولی مار کر زخمی کر دیا